ایک بندہ بہت بیمار تھا بیمار ہو کے کاروبار تباہ ہونا لگا کاروبار ختم ہوتے ہوتے بیوی کو کیمسر ہو گیا مسائل پیدا ہو گئے وہ بلکل خودکشی کے دانے پہنچ گیا وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا کہا لگا جی بزرگو میرے حالات جو ہیں نا یہ کوئی دو تین سال میں خراب ہوتے جا رہے ہیں میں سیدھا بھی قدم اٹھاتا ہوں الٹا جاتا ہے وہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا یار تم پیچھے ذرا سوچو انہوں نے آنکھیں بند کی سوچا اب وہ صاحب کشف تھے انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی نور محمد نام کا کوئی بندہ تھا اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے میرے پاس تو فیکٹری تھی میں جاؤں گا منشی سے پوچھو گا اچھا کہتا ہے جا کے منشی سے پوچھ گیا وہ چلے گئے اس نے اپنے منشی کو کہا ریجسٹر دیکھو یار ہمارے پاس کوئی نور محمد تھا اس نے ڈھونڈا ہاں کہتا جی تین سڑھے تین سال پہلے ہمارے پاس ایک مالی تھا نور محمد وہ آگے بزرگوں کے پاس بزرگوں پتہ تو لگ گیا نور محمد تھا مالی تھا کہتا سوچو کچھ ہوا تھا کہتا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ایک دن پینٹ کوٹ ٹائل لگا کے اپنے کسی ڈیلیگیشن کے لیے نکلا ہوں وہ مالی جو تھا نا وہ پودوں کو پانی لگا رہا تھا اس کو نہیں پتہ میں باہر نکلا ہوں اس نے یوگر کے پائپ کیا تو میرے کپڑوں پہ پانی گر گیا میں نے اس کو نکال دیا کہ یار دیکھو تم نے آج کی میری ساری میٹنگ خراب کر دی کوریا سے ڈیلیگیشن آیا تھا فلانا ہے تو بزرگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے نور محمد کے رزق کو تمہارے رزق میں رکھا ہوا تھا تمہیں جو رزق ملتا تھا نور محمد کے رزق کی وجہ سے ملتا تھا اب نور محمد کو ڈھونڈو بڑا پریشان ہوا گیا اس نے کہا منشی کو یار نور محمد کا پتہ مجھے بتاؤ اس نے پرانے ریکارڈ نکالے جہاں کہیں وہ مینول اکام تھے کھاتے تھے لکھا ہوا تھا سونس کے سر کا کسی گاؤں تھا وہاں پہ وہ نور محمد کا گاؤں تھا وہ بندہ وہاں گیا جا کے گاؤں میں کہنے لگا یار یہاں پہ نور محمد ہے کہتا ہاں جی نور محمد تھا لیکن وہ دو تین مئنے پہلے بڑی قسم پرسی میں فوت ہو گیا اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا جی کہیں لاور میں نوکری لگی ہوئی تھی وہاں سے اس کا گھر چلتا تھا ایک بیوہ اس کی بہن تھی کچھ اور فیملی کے لوگ تھے وہاں سے پیسے بھیجتا تھا جب اس کی نوکری ختم ہوئی تو نور محمد یہاں آ گیا ان کے گھر میں فاکے ہو گئے اور وہ بچارہ بڑی قسم پرسی میں جوہنب دنیا سے چلا گیا اور بڑی بدعائیں دے رہا تھا کہ اس کے حالات جس نے خراب کیا اللہ اس کا بیڑا گھرہ کرے بس اس کو سمجھا جئے بزرگوں کے پاس آیا کہنا کہ بزرگوں وہ تو بندہ فوت ہو گیا کہتا کوئی بات نہیں کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن کیا ان نے کہا آپ ان کے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کی کفالت شروع کر دیں چنانکہ انہوں نے کفالت شروع کی اللہ نے حالات اچھے کرنے شروع کر دیں یہ جو یہ کالم اپنا جو ہمارے وہ جنگ کے کالم میں ایک بندے نے بالکل سچا واقعہ لکھا یہ میں بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو دے رہا ہوں یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق میرے رزق میں رکھا ہوا ہے اس وجہ سے اللہ ہمیں ہمیں دے رہا ہے